جس طریقے سے پنجاب سوسائٹی والے ڈرین میں اپنی ٹرولی سے گند پھینکنے کے بعد اس کو وہیں پہ صاف کر کے دھوش ہو رہے تھے وہ پنجاب سوسائٹی والے تھے تو یہ عام آدمی کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہم بھی موجود ہیں جب ہم موجود ہیں جیسی کم کیوں نہ پائیے انہوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب کہ انہوں نے پوری ڈرین کا کودا ڈرین میں کودا جو ہے اپنے گھر کا ریگولر ویسٹ جو ہے وہ لا کے ڈرین میں پھینک دیا کمرشل ویسٹ بھی اس میں شامل ہے دکانیں ہیں ساری چیزیں اب یہ کودا اگر اس کی بجائے ان بیکار پڑے ڈرمز میں موجود ہوتا تو یہ کودا اٹھا لیا جاتا اور یہ ڈرین چوک نہ ہوتی اب جیسے جیسے ہم آگے جاتے جائیں گے اس ڈرین میں گندگی کا لیول اوپر آتا جائے گا اور الٹی میٹلی یہ روڈ پر آ جائے گا بابا جی اسلام علیکم کیا حال ہے ادھر کاروبار کرتے ہیں یہ دکان اپنی ہیں کراہ پر کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں پچیس سال پچیس سال سے بڑا عرصہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو اس وقت بھی دیکھا ہوگا جب یہاں صاف پانی بیٹا تھا اب یہاں گندہ پانی ہے اس میں گند جو ڈرم کے اندر ہونا چاہیے تھا وہ اس کے اندر پڑا ہوئے اور وہ چوک ہو گئی ہے اب برسات ہے بارش آئے گی پانی با رہا آ جائے گا یہ بس یہ تکریف کرتے ہیں وہ برموں میں ڈالیں وہ بس شاپر پکڑ رہے ہیں اندر سال یعنی گلیوں والے خود نالائکی بھی کر رہے ہوئے ہیں گند اٹھایا گھر کا دکان کا اس کے کھالے کے اندر کھالے کے اندر آگے پنجاب سوسائٹی والے بھی یہی کام کر رہے تھے ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے تھے اسی کام پہ ہی سارے ہیں اب جب یہ نالا بپھرے گا اور باہر آئے گا سامنے بھی جا کے دیکھیں تو ادھر بھی یہی علات گندگی غلازت ہے گلیوں میں گھروں میں پانی چلا جائے گا پھر ہم کیا کہیں گے ریاست نالائک ہیں یہ عوام کی غلطی ہے عوام کی غلطی ہے نا اس کا حل کیا ہے اس کا حل تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اس کا حل کیا ہے آپ نسبتاً جوان آدمی لگتے ہیں آگے آئیے نا یہ اس کا کوئی حل ہے اس کا کوئی حل 18 سال سے ہم اپنا گند اسی ڈرین میں پھینک رہے ہیں اے ڈبے کا دل ہی رکھتے ہیں اے ڈبے ہمارے لیے رکھیں میں نے کہا شاید یہ نمائش کے لیے رکھیں میں کہا ڈبے بھی سانے کھول ہیں یہ ڈسپلی ہے ڈسپلی کیسے ہے بھائی انہوں نے تو راست دی گاڑی بھی آتی ہے اٹھانے کے لیے جہاں پر ہم ہی اس کے اندر ویسٹ نہیں پھینکیں گے تو خرابی ہوگی نا کبھی کسی ساری دنیا ڈرین میں پھینکتی وہ کتنا عجیب نہیں لگتا بندہ کیا کون ہے گا پاگل جی سارے ہماری مہاں میں ہم بھی پاگل ہیں ان کے ساتھ انفورچونیٹ آگے چل رہے ہیں جی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کا حل بھگتنا کس کو پڑے گا سمجھیں وہ ذمہ داران وہ افسران میں عام آدمی سے سخت بات کر رہا ہوں جن کی ذمہ داری اس برین کو صاف رکھنا ہے ان کی یہ رہائش بھی نہیں ہے ان کی رہائش کئی لگجری مقامات پر ہوگی جہاں آپ نے اور میں نے رہنے جب ہم اپنے گھر کو گندہ کریں گے تو ایک صاف سترے گھر والے سے ہم کیسے توقع کریں گے کہ وہ ہمارے گھر کا دروازہ آکے صاف کرے وہ تو کبھی نہیں کرے گا اور جب وہ نہیں کرے گا تو ہم چوتھے دن رونا ڈال دیا کریں گے کہ جناب بہت گندگی ہے بہت غلاثت ہے بھائی کسور ہماری ہے چاچہ دیئے سوہ علیکم اللہ علیکم اینسلام کیا ہے کیا ہے یہ کیے ہو رہے سارے گندگی چٹ جاندے ہیں ہاں جی پہنے وہ اچھی سٹھ ہیں دے لوگ بہم آپ جڑی ہیں گلتی کرتی ہے ایمان دارینا دستان ہاں جی تسی بھی گندگی چٹھ دے ہو نہیں ہے سینی سٹھ دے تسی کیتے سٹھ صبح نوان کے جمادھار چڑھو مار دیندہ دکانہ دے اچھا سامنے ریڑیاں لگیاں سٹھ دیندے ڈرمان دویچ ڈرؐ BLACK!! ڈرمان دھوٹ اسی لیچ قرن دل فائم شن dla رہن نہیں ڈتنا بهوز 열�وچ گھُوڑا چیز ل تک م ہے چ سے ہے چیہت پانی سے آئے گا ڈیس کیا ہے ڈورے گا یہ پنیاب سسائیٹی کے شخص سوف 건ها اوپانی�� ڈرنے والچوبرiders underestimate ایسے والچوبری ڈرنے والچوبربر کیا سارا 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 بچ سارا بچ سارا باندھ رہا ہے تکیو ہے باندھے ہوئے باندھی سے باہر آئے گا ہاں جی یہ کون مد ہے کوئی قصور نہیں یہ باہر کا اپنا قصور رڑا منا ہے ہاں جی یہ پنیاب سسائٹی والے کیا کرتے ہیں یہ بھی وہ اوپر سے نیچے بھانگ دیتے ہیں ٹرالی لگے تو بچ ہے ہاں بچ ہے ایسے ہی ایسے ہی سارے سے چاہید ہے چاہید ہے چاہید کے لئے رکھے گئے ہیں کہ یہاں ویسٹ پھینکا جائے اور اس ویسٹ کو انتظامیاں آئے اٹھائے اور ڈمپنج سائٹ پر لے جائے لیکن یہ ڈرمز خالی پڑے میں اب جب یہ ڈرم خالی پڑے میں تو یہ کورا کہاں جائے گا اوویسلی وہ کورا اس ڈرین میں جائے گا کیمرہ پیم کر کے دکھائیں جی پوری ڈرین آگے تک دیکھیں ڈرین میں گندگی غلازت شدید پڑی ہوئی ہے عام پڑی ہوئی ہے اور یہ لوگ تمام دونوں طراف سے بدقسمتی کے ساتھ اپنا کورا ان ڈرمز میں پھینکنے کی بجائے اس ڈرین میں پھینک جاتے ہیں اور جب برسات آتی ہے جیسے اب بارش ہو رہی ہے اس وقت تو پانی بہار آ جاتا ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کا پانی تھوڑا ہے گندہ پانی زیادہ ہے لوگوں سے سمجھتے ہیں جی کیسے روائیے کی بنیادی وجہ کے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے سر ٹھیک ہے بھائی جن سمجھنا چاہوں گا کہ یہ ڈرم رکھے گئے ہیں گند پھینکنے کے لیے تمام لوگ اپنا گند ڈرین کے اندر پھینک دیتے ہیں جب بارش ہوتی ہے پانی باہر آ جاتے ہیں گھروں میں چلا جاتا ہے عذیت ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے پھینکتے ہیں نا پھینکتے ہیں دکاندار بھی پھینکتے ہیں اور اندر سے جو محلے والے ہیں وہ بھی ریڈیاں بھر کے ادھر لا کے نا یہ اکثر ٹرالی جو بھر جاتی ہے پھر وہ اس میں پھینک جاتے ہیں تنوں کے ساتھ سے کودہ اندر روز پھینکتے رہیں گے تو سفائی کیسے ہو یہ بات تو آپ کے ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہمارے جو سائٹی والے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں پنجاب سو سفائی نہیں سفائی نہیں کوئی نہیں کرتے کودہ پھینکتے ہیں کودہ تو ان کا کوئی نہیں پھینکتے وہ نہیں پھینکتے وہ اچھا اچھا کودہ نہیں پھینکتے پہلے تو میں تھوڑا سے یہ بتا دوں کہ وہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ پنجاب سوائٹی ہے یہ شوکر ٹاؤن نہیں ہے یہ پارک ٹاؤن ہے پارک ٹاؤن ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ جو خود عملہ ہے نا میں تو بلکل سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے موقع مل جاتا ہے صفائی والا عملہ یا ای و ایم سی کا جو عملہ ہے ہاں جی وہ میں نے خود دیکھا کہ وہ بیچ میں گرا دیتے ہیں اچھا جی ہاں جی وہ بیچ میں پھر میں ان کا جو آتا ہے جو ان کا ذمہ دارہ اوفیسر ہے وہ بات میں آتا ہے میں ان کو شکایت کرتا ہوں کہ یارے تمہارے اپنے بندے بیچ میں پھینکتے ہیں تو دوسروں کو بندہ کیا کہے آپ ان کو منع کرو وہ پھر وہ بھی اپنی لاچاری اپنی لاچاری شو کرواتے ہیں تو یہ ہی ان سے یہ دکھا ہے کہ تمام چیزیں اویلیبل ہیں لیکن کوئی مینجمنٹ نہیں ہے وہ چیز پڑی بھی ہے وہ بیچ میں گرا رہے ہیں پھر ان کے اپنے عملے کے میں تھوڑی بہتی کوشی کرتا تھا کہ ان لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کروں سمجھاؤں لیکن جس دن سے میں نے ان کے اپنے عملے کو بیچ میں گرا گرا دیکھا پھر میں نے چھوڑ دیا اب یہ جب بارش تھوڑی سی ابھی تو اللہ کے شکر ہے بارش اس طرح نہیں ہو رہی کوئی زیادہ بارش ہو جائے گی تو اللہ نہ کرے کہ یہ تمام پانی تو باہر آئے گا اور ہماری جو دکانیں یہ بھی اس سے سراب ہوں گی یہ گندگی آئے گی ہمارے بیٹھنے والی جگہ پہ اور یہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوں گی گھروں میں ایسے ہی ہے گھروں میں بھی جائے گا اور جو گھر بچے ہوئے ہیں وہ پھر سیوریج کے ذریعے ان کے گھروں میں پانی آ جائے گا سیوریج کا پانی بھی خراب ہوئے بلکو بلکو ایسے ہی ہے آپ نے اب ایک فیور دے نیے اپنے لیے ہمارے لیے اور پوری قوم کے لیے کہ جب ان کا عملہ آکے اپنا کورا اس برین میں پھینکے آپ اس کی ویڈیو بنائیں ہمارا نمبر رکھیں ہمیں دیں ہم اس کو چلائیں گے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے اگر پورا اٹھانے والا خود ادارہ گندگی پھیلا رہے تو ہم آدمی تو پھیلائے گا جی میں نے وہی بتایا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ جو دوسرے لوگ گراتے تھے جسے عوام کہتے ہیں ان کو میں روکتا تھا جب میں نے واج کیے کہ ان کی اپنی مطلب ٹیم کے لوگ گرارے ہیں پھر میں نے کہا اتنے بڑے لیول پہ تو میں نہیں آوے کا آوہ بگڑا تھا